تو اچھا یہ مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ جمعہ کے دن زہر یا اثر کی نماز پڑھ رہے ہوں تو جمعہ کے دن زہر اور اثر کی نماز میں بھی سور جمعہ کا پڑھنا مستحب ہے یعنی صرف نماز جمعہ میں سور جمعہ کا پڑھنا مستحب نہیں ہے بلکہ جمعہ کے دن ہر نماز میں سور جمعہ کا پڑھنا مستحب ہے اچھا اب اثر کی نماز میں مثلا ہمیں یاد آیا کہ کیوں نہ ہم دوسرا سورہ پڑھ رہے تھے کیوں نہ ہم سورہ جمعہ پڑھ لینی چاہیے اچھا تو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ آپ سوائے دو سوروں کے دو سورے ایسے ہیں کہ جن کی اگر آپ نے ایک آید بھی پڑھ لی تو آپ کو بدلنے کا حق نہیں ہے ان میں ایک تو ہے سورہ قل ہو واللہ احد سورہ توحید یا سورہ اخلاص جسے کہا جاتا ہے اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے اور دوسری ہے سورہ قل یا ایہال کافرون اس کو بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا یعنی اگر یہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا تو یہ اختیار آپ کے پاس سے ختم ہو جائے گا کہ آپ سورے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا سورہ شروع کر دیں اچھا کوئی دوسرا سورہ بھی ہے تو اس میں نصف تک اگر آپ پہنچ گئے ہیں یعنی آپ نے صرف آدھا سورہ پڑھا ہے تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ سورے کو تبدیل کر سکتے ہیں آدھا سورہ وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مثلا چھ آیتوں کا سورہ ہے تو تین آیتیں اگر آپ نے پڑھنی تو آپ کو اختیار ہے کہ سورہ بدل سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے دو تہائی تک کا سورہ ختم کر لیا ہے تو دو تہائی کے بعد یہ اختیار آپ کے بعد سے نکل جائے گا کہ اب آپ سورے کو تبدیل کر سکیں نصف تک کی اجازت ہے اور دو تہائی کے بعد تو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ سورے کو تبدیل کر سکیں اچھا سنتی نماز میں جب چاہیں جتنا بھی سورہ چاہے آپ پڑھ چکی ہوں حتیٰ کہ آپ آخری آیت پر پہنچی ہوئی ہو سورے کی تب بھی آپ کو اجازت ہے کہ آپ چاہیں تو سورے کو چھوڑ کے کوئی اور سورہ پڑھنا شروع کر دیں کرے شکریہ دیکھیں چاہم موسیقی